بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آج ہمارا ڈسکیشن کا موضوع آہ we are going to discuss a recent judgment of supreme high court pertaining to the initial allowance جس میں انہوں نے بڑا سہر حیصل ایک اور بڑا ایک لینڈمارک judgment ہے آہ pertaining to the implication and calculation of the initial allowance یہ judgment basically جو ہے وہ civil petition number 2597 کی ہے آہ اسکریب بینک کا کیس ہے اور یہ ایک یہاں پہ department نے اپیل لانچ کی تھی سپریم کورٹ میں against the decision of Islamabad high court آہ اس میں basically جو use building ہے ایک building جس کو already use building ہے وہ ایک company خریدتی ہے کیا اس کے اوپر وہ initial allowance جو ہے وہ charge کر سکتی ہے یا نہیں charge کر سکتی before get into the details of the judgment ہم تھوڑا سا آپ کو recap کرائیں گے کہ یہ initial allowance basically ہوتا کیا ہے اگر آپ section دیکھتے ہیں 23 of the income tax ordinance جو کہ deal کرتا ہے initial allowance کو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی نیا asset جو ہے وہ پاکستان میں first time جو ہے وہ incorporate کر رہے ہیں use کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو part two of the third schedule کے مطابق جو آپ کو initial allowance ملتا ہے وہ 25% کا ہے یعنی کہ 25% جو cost ہے اس کو آپ جس سال میں آپ وہ asset جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اس سال میں آپ جو اپنے income ہے اس میں سے total جو اس asset کی cost ہے اس cost کا 25% جو ہے وہ آپ less کر سکتے ہیں so یہ basically ایک initial allowance ہے اور initial allowance کا جو ایک پورا سین ہے اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اس case کے حوالے سے اس judgment کے حوالے سے کہ اسکری bank رولپنڈی کا یہ case ہے اس case میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کچھ پرانی building یا already جو use building تھی وہ acquire کی اور اس کے اوپر انہوں نے 25% جو ہے اپنا initial allowance جو ہے اس کی adjustment لی ہوئی تھی جس کو بعد میں challenge کیا گیا اور یہ case جو ہے وہ جو کہ point of law کا case تھا تو اس لیے point of law کی وجہ سے یہ case supreme high court تک پہنچا جس میں جو high court ہے اس نے میں یہ جو فیصلہ ہے وہ اسکری bank کی favor میں کر دیا یعنی کہ ان کو یہ adjustment جو ہے وہ allow کر دی گئی تھی لیکن اس پہ جو department ہے اس نے جا کے پھر appeal دائر کی supreme court of Pakistan میں جس کے اوپر یہ recently judgment آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے initial allowance جو ہوتا ہے وہ ایسے assets کے اوپر جو ہے وہ ایسے depreciable assets کے اوپر جو لگو کیا جاتا ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ use نہیں ہوئے لیکن اس میں supreme court of Pakistan نے جو judgment تھی اس میں بقاعدہ یہ جو section 23 ہے اس کو reproduce کیا انہوں نے اور انہوں نے یہ لکھا کہ اگر آپ اس کا سب section 5 جس کے اندر depreciable assets کی جو definition ہے اس کو بتایا گیا تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہاں پہ یہ clearly mention ہے mention ہے کہ plant اور machinery کے لیے یہ قدغن وہاں پہ لگائی گئی تھی کہ plant اور machinery جو ہے اگر وہ already پاکستان کے اندر use ہوئی ہیں تو اس کو ایک taxpayer جو ہے اگر وہ خریدتا ہے تو اس کے اوپر وہ initial allowance claim نہیں کر سکتا whereas یہاں پہ specifically building جو ہے اس کا جو ہے وہ exclusion available نہیں تھا تو اس سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جو legislation ہے یا جو legislator ہے وہ یہاں پہ building کا اگر آپ use والی building بھی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو initial allowance جو ہے وہ allow کر رہا ہے so judges نے section جو سب section 5 ہے اس کو base بنایا اور وہ کہا گیا کہ اس کے اندر جو depreciable assets کی definition میں جو exclusion ہے یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے وہ list دی ہے کہ کون کون سی assets ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ آپ depreciable allowance جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ building جو ہے وہ موجود نہیں ہے جبکہ plant اور machinery کے بارے میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے بڑا واضح یہاں پہ stance ہے legislator کا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ plant اور machinery اگر آپ use خریدتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو initial allowance نہیں ملے گا whereas یہاں پہ building جو ہے وہ specifically mention نہیں ہے جس کو بیس بناتے ہوئے supreme quota پاکستان نے یہ decide کیا کہ initial allowance اگر آپ ایک use building ایک company خریدتی ہے تو اس کے اوپر اس کو initial allowance وہ لینے کی یا adjustment کرنے کی مجاز ہے تو اس کے بعد یہ decide ہو گیا کہ اگر آپ ایک plant اور machinery use میں خریدتے ہیں اس کے اوپر تو آپ کو initial allowance نہیں ملے گا لیکن اگر آپ ایک استعمال شدہ building ایک company خریدتی ہے اس کی جتنی بھی cost determine ہوگی under section 6 تو اس cost کا 25% جو ہے ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ credit ملے گا یعنی کہ ان کو expense جو ہے وہ allow ہوگا کہ وہ income میں سے less کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ایک summary ہے اس judgment کی جس میں یہ decide کیا گیا تھا کہ اگر آپ ایک use building خریدتی ہیں تو اس کے اوپر آپ کو initial allowance جو ہے وہ allowable ہوگا میں امید کرتا ہوں ہماری اس مختصر سی explanation سے آپ کا یہ point clear ہو گیا ہوگا کہ اگر ایک بندہ ایک company use building خریدتی ہے تو اس کے اوپر وہ اپنا initial allowance جو ہے وہ اپنے expenses میں add کر سکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے ہماری یہ kaوش پسند آتی ہے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جتنی بھی weekly judgments آتی ہیں اس میں جو بھی important judgments ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مختصر سی commentary ڈالی جائے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمیں ہمارے اس channel کو like کیجئے اس ویڈیو کو share کیجئے اگر آپ کا سوال ہے تو ہمیں نیچے comments میں لکھئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ